لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں ان میں کون ترمیم کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس نے جس چیز کو حرام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو حدود مقرر ہی ہیں وہ تو ساری دنیا جو ہے ایک طرف ہو جائے تو ان میں سے کوئی شخص بھی چاہے ساری دنیا کے ناملحاب مسلمان بھی کسی چیز کو حرام کرنا چاہے ہیں تو وہ اس کو حرار کو حرام نہیں کر سکتے حرام کو حرار نہیں کر سکتے لیکن آج ہمارے یہاں یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ وہ علماء کی جو ہے وہ عزیاتی کونسج جو ہے وہ جلد کریں اس وقت میں فیصلہ کریں اور وہاں پھر اس طرح کے اہلے علم یا جیسے اب الفضل اور فیضی جو ہیں انہوں نے اپنے گرد جمع کرنی ہیں جن کے سامنے میں سادے اسلامی نہیں ہیں بلکہ کوئی ترکی سے مثال لاتا ہے کوئی کہیں سے مثال لاتا ہے کونوں نے قانون میں اس طرح سے ترمیم کی بھئی بتائیں یہ کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترمیم کی اللہ تعالیٰ کی حکم کی ترمیم کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ترمیم حکم کی ترمیم تو خود اللہ تعالیٰ کون کرے گا ان میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام جس کو حاصل ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آکام ہیں جو ان کے اشادات ہیں جو حضور جو ان کی دریئے سے نافذ ہوئیں ان میں آج کس طرح سے کوئی تربیم کر سکتا ہے لیکن لگے ہوئے ہیں روشن خیالی میں اور اپنا نامہ جو ہے اس کو سیاہ کرنے میں کہ کسی طرح سے یہ جو ہے ہمارے اوپر کے یہ سزائیں جو ہیں ان کو کر دیئے چھوڑ کا ہاتھ کارنا ہے یہ کیسی بات ہے چھوڑ کا ہاتھ کارنے سے ان کو ایک معاشرہ جو ہے وہ چھوڑوں کا جو ہے وہ تو ان کو پسند ہے لیکن وہ ہاتھ کارنا جو ایک آدمی ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو مجرم کے ساتھ ہمدردی ہے یا معاشرے کے ساتھ ہمدردی ہے ایک آدمی کو بچانے کے لیے آپ سارے معاشرے کے جو ہے وہ جرائم سے بھرتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھئے کہ ان کو جرائم تو ختم نہیں ہوئے تھے لیکن کتنے ہاتھ کٹے ہیں اور کتنے دانیوں کو سنکسار کیا گیا ہے یہ آج بھی دیکھیں اور سعودی معاشرے میں سب سے زیادہ کم جرائم کی مثال ہے یہ انیس سو اٹھاوان میں ایک روکی ام ہوا تھا جس میں کہ مستشرکین کی بڑے بڑے مستشرکین ہٹی وغیرہ تک آئے تھے ساری دنی کے مستشرکین جمع تھے تو اس میں انہوں نے خاص طرف کہا تھا کہ چور کا ہاتھ کارنا جو ہے یہ بڑا ظلم ہے سعودی عرب کا المہیندہ تھا جو اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے یو این کو جو آداد و شمار ہے اس کو آپ دیکھ لیں میری بات نہ مانیں وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سب سے کم جرائم جو ہیں دنیا کے اندر وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں یہ خانون لاتے جائے تو اس چیز کو چھوڑ کر جرائم کے کم کرنے کی بجائے یہ وہ ذرا اکثیار کیے جا رہے ہیں جن سے جرائم میں اضافہ ہو یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کے ارشاد وہ ہے کہ انصر اخاق ظالم انہو مظلوم انہ اپنے بائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو جہاں یہ معاشر میں تو اس کے معنی دوسری ہوتے تھے کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں میں اس مدد کرو لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کی مدد کی گا ظالم کی کس طرح کرے مدد تو انہوں نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روکو تو یہ چور کی مدد اس طرح سے ہے کہ اس کو چوری سے روکو تو اس کا ہاتھ بچے گا اب یہ ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کٹے تو آپ معاشرے میں چوری کو عام کرنا چاہتے ہیں اگر چوری کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو روکے چوری سے تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے نہیں اسنی یہ منظور ہے کہ ٹھیک ہے چوری ہوتی رہے لیکن ہاتھ نہیں چٹنا چاہیے ہاتھ جو جرائم کا جس دن معاشر برائی پھیلائی ہے اس کو برائی پھیلانے کی زیادہ تونے چاہیے لیکن جو دنیا کو دبا کر سکتے ہیں ایک بم سے ان کے لیے ہاتھ کا کرنا چاہیے یہ کوئی بڑا مشکل انہیں نظر آ رہا ہے انسان کے راکھ میں تبدیل ہو جائے وہ کوئی حرم نہیں ہے لیکن ایک منرم کا اگر حرم کر جائے تو اس پر انہیں بڑے حمدردی کی جذبات بڑا ہوتی ہیں